اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری کے معزز ناظرین مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ کیوں کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کی عظمت اور فضیلت کیلئے یہی بات کافی ہے کہ شہر کے نسبت آقا دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور یہ مدینہ تو نبی نبی کا شہر ہے حجرت سے قبل لوگ اسے یسرب کے نام سے جانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد یہ آپ سے منصوب ہو کر مدینہ تو نبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا لفظ مدینہ اسی کا اختصار ہے جبکہ منورہ مدینہ کی صفت ہے جو اس شہر کی عظمت کے اظہار کے لئے ہے مدینہ کی یہ روشنی اور رونک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہی ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریح میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی اور جس دن آپ کا انتقال ہوا تو ہر چیز تاریخ ہو گئی شاید اسی نسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر رونک اور محبوب شہر کو مدینہ منورہ یعنی روشن شہر کہا جانے لگا اس کے علاوہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بھی اسے المدینہ کہا گیا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی ہے مجھے ایک ایسی بستی کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا گیا جو اور بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اسے یسرف کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے اسے حاضی ہی مدینہ تھی یہ میرا شہر کہہ کر فرمایا مدینہ منورہ کے ناموں میں سے دو اہم نام طابع اور طیبہ ہیں ان ناموں میں سے طابع کے بارے میں حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام تبوک سے واپس ہو رہے تھے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے بارے میں ارشاد فرمایا حاضی طابع یہ طابع ہے اسی طرف فتنہ دجال کے سلسلے میں ایک حدیث حضرت فاطمہ بن تکیس سے مروی ہے اس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسہ مبارک ممبر پر مار کر تین مرتبہ مدینہ منورہ کے بارے میں یوں فرمایا یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے اور مدینہ منورہ کا یہ نام خود اللہ تعالی نے رکھا ہے اس سلسلے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واضح روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا بے شک اللہ تعالی نے مدینہ کا نام طابع رکھا ہے جبکہ بعض روایات میں یہ نام رکھنی کی نسبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام طابع رکھا عظمتوں برکتوں والے اس شہر مدینہ کے ناموں میں سے ایک بابرکت اور مبارک نام دارالابرار ہے دارالابرار کا معنی نیکیوں کا گھر ہے کہ یہاں انسان صرف نیکی ہی نیکی کا کام کریں اور مدینہ منورہ کو دارالابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر مہاجرین و انسار مہاجرین و انسار صحابہ اکرام کا مسکن ہے جن ہی کی بدولت سارے نیک کام ہمیں ملے ہیں جو یقیناً عالی اور بلد مقام کے مستحق ہیں جو یقیناً عالی اور بلد مقام کے مستحق ہیں